سالہ نو مائی کے مقدمات شاہ محمود قریشی کے جسمانی ریمانڈ کی صدا مسترد عدالت کا شاہ محمود قریشی کو جوڈیشن ریمانڈ پر اڈیالا جل بھیجنے کا حکم اور ایڈیشنل سیشن جج جہانگیر علی نے محفوظ فیصلہ سنایا تفصیلہ جانتے ہیں نمائندہ ویس عباسی سے جیو ویس آجی بلکل دیکھیں ایڈیشن سیشن جہانگیر علی نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے فیصلہ میں جو ہے پروسیکوشن کی جانب سے شاہ محمود قریشی کا جسمانی ریمانڈ مانگا گیا تھا تیس دن کا سام عدالت میں شاہ محمود قریشی کو جیوڈیشن ریمانڈ پر اڈیالا بھیجنے کا حکم کیا ہے ابھی یہاں پر شاہ محمود قریشی کو جو ہے پولیس لے کر اڈیالا جل کی جانب روانہ ہوگی ہے پروسیکوشن کی جانب سے شاہد عمد قریشی کے جو ڈیوٹی جیت سے ان سے پہلے چھے روز کا ریمانڈ مانگا گیا تھا پھر اس کے بعد پروسیکوشن کی کہنا تھا کہ انٹی ٹیرریسٹ کورٹ سے شاہد عمد قریشی کا ہم تیس روز کا ریمانڈ لے گی شاہد عمد قریشی کو بارہ مقدمات میں جو ہے وہ نامذک کیا گیا ہے جنہوں سے آت مقدمات پنڈی میں تھے جنہوں فوجی تلسیبات پر حملہ اس کے ساتھ میٹرو سیشن جلانا حساس داروں پہ وہاں پہ حملہ ان تمام مقدمات کے اندرجہ پروسیکوشن کی جانب سے دلائل دیئے گی جس کے بعد شاہد عمد قریشی کے وکیل علی بقاری نے بھی اپنے دلائل دیئے انہوں نے یہ کہنا تھا کہ انہوں نے شاہد عمد قریشی کا ٹویک بھی پڑھ کے سنایا اس میں انہوں نے کہنا تھا کہ شاہد عمد قریشی نے کوئی ایسی بات نہیں کی جسے جو ہے جرم ثابت ہو تاہم انہوں نے کہا تھا کہ ان کو رہائی دی جائے لے کر بکر بند گاڑی میں ایڈیالجی نروانہ ہوگی اس کے ساتھ ہے شاہد عمد قریشی کو خدکڑی لگا کر لائے گیا تھا عدالت میں تہم ان کے وکیل نے استعداء کی کہ شاہد عمد قریشی کی خدکڑی کھولی جائے عدالت نے شاہد عمد قریشی کی خدکڑی بھی کھول دی اس کے ساتھ ہے شاہد عمد قریشی کافی عبدیدہ بھی ہوئے اور انہوں نے رات کو جو ہے اتھانے کے انتر ہونے والی ظلم و ستم اس کے حوالے سے بھی عدالت کو بتایا جی ویسے باسی بہت شکریہ آپ کا